بسم اللہ الرحمن الرحیم دکھاتی ہوں میں اپنی لائبریری موسیقی یہ تاریخ کے مشہور پاتحین کی بکس ہیں یہ حضرت واسف علی واسف اور بابا بلے شاہ کے متعلق بکس ہیں یہاں پہ جو امام گزرے ہیں ان کی صیرت کے متعلق بکس ہیں جیسے حضرت امام شافی حضرت امام مالی حضرت امام آزم ابو حنیفہ حضرت امام احمد بن فنبل رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھ مشہور حضوات کی بکس ہیں حضوہ بدر، حضوہ آہد، حضوہ خندق وغیرہ اور یہ علامہ شبلی نومانی رحمت اللہ علیہ کی صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بکس ہیں یہ دکٹر محمد طہر القادری کا قرآنی انسائیکلو پیڈیا ہے اور یہاں پہ تصوف کے متعلق بکس ہیں کشف الماجوب، مقابیس المجالز، بنیت الطالبین اور یہاں پہ شاہی کے متعلق کچھ بکس ہیں اور ساتھ شاہین کا مادل پڑھا ہے جو مجھے بردے پر جیسے ہوا تھا چونکہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے تو میں نے سوچا کہ قرآنی انسائیکلو پیڈیا کا مقتصر سا جائزہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اس قرآنی انسائیکلو پیڈیا کی آٹھ جلدیں ہیں تو ان آٹھ جلدوں میں آئیے دیکھتے ہیں کون کون سے موضوعات شامل ہیں یہ ہے جلد اول بسم اللہ الرحمن الرحیم جلد اول میں وجود باری تعالی تصور تحید ایمان بللہ کا بڑی وضاحت سے ذکر کیا گیا ہے اور قرآن مجید سے وہ تمام وہ آیات جو ان موضوعات کے متعلق ہیں کوٹ کی گئی ہیں اس جلد کا ہر بیان آپ کی زندگی کو با مقصد بنانے کے لئے کافی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآنی انسائیکلو پیڈیا کی جلد نمبر دو ہے اللہ اور بندے کی درمیان جو تعلق ہے اسے جلد دو میں بڑی خوبصورتی اور علمی فراست کے ساتھ پیش کیا گیا ہے رسالت کے موضوع پر بھی پوری تفصیل اور آیات قرآنی کی روشنی میں بیانات بڑی وضاحت سے سمجھائے گئے ہیں اس جلد میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ محبت اور اتباع رسول تازیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی تفصیلی بیان ہے رسالت کے حوالے سے شاید ہی کوئی ایسا موضوع ہو جسے اس جلد میں بیان نہ کیا گیا ہو فریشتوں پر ایمان ان کے آمال و افعال خاص طور پر شیطان کی اصلیت تقدیر سے متعلق بیانات اور آخرت پر ایمان کے بارے میں قرآن پاک کی ساری آیات سے مقدسہ کے حوالے دیئے گئے ہیں اب جائزہ لیتے ہیں جلد نمبر تین کا جلد نمبر تین میں احوال قیامت عبادات معمولات اور حقوق و فرائز کے موضوعات پر بیانات کا پیش قیمتی خزانہ موجود ہے برث کنٹرول سے متعلق آیات قرآنی کا احوالہ دے کر اسے امام الناس کے لئے بہت مفید اور موضوع بنایا گیا ہے نکاح طلاب پردہ سے متعلق عنوانات عام فہم طریقے سے بتائے گئے ہیں والدین عورتوں رشتہ داروں یتیموں ہمساؤں مہمانوں ملازموں کے حقوق پر بھی تفصیلی بیانات موجود ہیں سائنسی علوم کی اسلام سے مطابق اقت کے انتہائی دلچسپ موضوعات ہیں علم طبیعت علم فلکیات موسمیات اور نبعدات جیسے علوم کی بھی اسلامی نقطہ نظر سے بیان کیا گیا ہے یہ تھا جلد نمبر تین کا مختصر سا خلاصہ اب آتے ہیں جلد نمبر چار پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس جلد کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں امن اور محبت کا درس اتنی خوبصورتی سے دیا گیا ہے کہ خیر مذہبی اسلام کو امن پسند دین مانے پر مجبور ہو گئے ہیں اسلام سے مطالق پھیل آئے گی ساری غلط فہمیاں ختم کر دی گئیں اس ہی جلد میں غیر مسلموں سے حسن سلوک سے مطالق اسلام کا کانسپٹ بڑا واضح انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ اسلام میں نہ صرف مسلمان بھائیوں سے بلکہ غیر مسلموں سے بھی محبت اور حسن سلوک کا برطاو کرنے کا حکم دیتے ہیں معاشرے میں فساد پیدا کرنے والے اناثر کا بھی ذکر ہے اور تمام موضوعات کے قرآنی حوالہ جات تو اس جلد میں موجود ہیں اس کے بعد باری آتی ہے جلد نمبر پانچ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآنی انسائکلوپیڈیا کی جلد نمبر پانچ نظام حکومت نظام سیاست نظام عدل اور نظام اقتصادیات پر مشتمل ہے اس جلد میں قلب انسانی کی مختلف کیفیات اور احوال پر بہت دلچسپ بیانات لکھے گئے ہیں قوموں کے اروج و زوال کے اسباب بھی قرآن کی روشنی میں لکھے گئے ہیں اس جلد کے آخر میں تمام موضوعات کا ابجدی اشارہ دیا گیا ہے جو کہ ہر موضوع کی لفظی فیرست ہے پڑھنے والا ایک لفظ کو دیکھ کر اپنے موضوع تک آسانی سے پہنچ جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جلد نمبر چھے سات اور آٹھ قرآن کے جامعہ اشاریہ پر مشتمل ہے قرآن کے معنی سمجھنے کا طریقہ اس سے پہلے کتابی شکل میں مطارف نہیں کرایا گیا ہر خاص و عام بہت آسان طریقے سے قرآن کے الفاظ کے معنی سمجھ سکتا ہے جس بھی قرآنی لفظ کا معنی دیکھنا ہو اس کے حرف پہلے حرف کے ذریعے مطلوبہ لفظ کا معنی پڑھا جا سکتا ہے مثلا یا معلوم اگر معنی دیکھنا ہے تو پہلے یہ والی فیرست میں جا کر اپنے مطلوبہ لفظ کا معنی دیکھ لیں اس کی ایک اور بہت بڑی خاصیت یہ ہے کہ ایک لفظ قرآن پاک میں جتنی آیات میں استعمال ہوا ہے ان تمام آیات کا احوالہ بھی ساتھ دیا جاتا ہے اب کسی کو یہ جاننے میں ذرا بھی دشواری نہیں ہوگی کہ کوئی بھی لفظ مثلا اللہ رب محمد رسول کتاب ملائکہ بغیرہ کتنی بار قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں یہ ایک مختصر سا جائزت تھا ڈاکٹر طاہل القادری کے لکھے ہوئے قرآن انسائیکلوپیڈیا کا آپ بھی اس انسائیکلوپیڈیا کا مکمل سیٹ اپنے گھر میں ضرور رکھیں تاکہ قرآن مجید کے تمام احکامات اچھی طرح سے سمجھ پائیں اور اپنی زنی کو نہ صرف بہتر بلکہ بہترین بنا سگے تاکہ آپ کا وجود اسلامی معاشرہ میں عملی مسلمان ہونے کا کردار ادا کر سکے امید کرتی ہوں میرا آج کا ویلاغ آپ کو پسند آیا ہوگا آپ مجھے دیں اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے بھی دعوں میں یاد رکھے گا خدا حافظ